تو عزت آران امام بہت ہمارا مرتبہ بھی بلند ہے تو ہمیں کام بھی ویسا ہی کرنا ہے ہمیں ابھی نہیں پتا لیکن بعد مرنے کے پتا چلے گا کہ شیعان حیدر قرار اور سیدوں کی شان کتنی بلند ہے اس شان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے حفاظت کرنی ہے اپنے دین کی اپنے عمل کی اپنی رفتار کی گفتار کی سیرت کی یہ سب کچھ جب ہم کرتے ہوئے جائیں گے نا جب ہی ہمارے امام زمانہ کہیں گے کہ یہ میرا سچا محب آیا ہے میرا حجت کا ماننے والا آیا ہے تو عزت آران امام فرش عزا پہ بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے پروردگار ہمارا عمل ایسا بنا دے جس سے امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں جس سے کائنات کی شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں چھوٹے سے چھوٹا عمل اپنے بچوں کو ہم بتاتے چلے جائیں گے جب ہی بچہ بڑا ہو کر ایک آلہ سیرت کا مالک بنے گا اگر ہم روپ ٹوپ نہیں کریں گے بچہ جب ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے تو بچے کو پتا کیسے چلے گا پہلی درسگاں ماں کی گود ہے عزاداروں اس کے بعد مدرسہ ہے اور سب سے بڑے یونیورسٹی جو ہم درسگاہ حسینی جو ہے فرش عزا ہے فرش عزا کے عداب اپنے بچوں کو سکھائیں کہ فرش عزا پہ آ کر بیٹھتے کیسے ہیں یہاں کس کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں کون بیبیاں آتی ہیں یہاں کس سے اغمبن آتے ہیں عزاداروں بہت بڑا مارکہ ہے کربوبلا کربلا میں ہر امتحان ملے گا عزاداروں عزاداران امام یہ ہماری نجات کا بھی راستہ ہے مشہور واقعہ ہے کہ جناب نو کی کشتی جب تیار ہو گئی اور جب معلوم ہوا کہ عزاب آنے والا ہے ایک ضعیفہ دیکھئے ایمان کی منزل ہے اس لئے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں ایک ضعیفہ اپنی کچھ سمان چھوٹی سی گھٹری بان کر نبی اللہ کے پاس آ کر کہتی ہے یا نبی اللہ کب سوار ہونا ہے کب طفان آئے گا جب روز روز آنے لگی تو جناب نو نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ جب طفان آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا یہ لینے آ جاؤں گا اب تم بار بار نہیں آنا اب وہ ضعیفہ انتظار کرنے لگی اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر بہت نازک جھوپڑی ہے یہاں تک کہ طفان نو آیا طفان آ کر چلا گیا اب جب حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا جب زمین کی حالت دیکھیں کہ کیا ہے جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی سے چراغ جل رہا ہے روشنی آ رہی ہے اتنا طفان عظیم کے دنیا تحس نہس ہو گئی اور اس کی وہ چھوٹی سی جھوپڑی قائم ہے اور چراغ کی روشنی بلند ہے قریب جا کر چناب نو جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ فوراں اٹھ کے کہہ دی یا نبی اللہ کیا طفان آنے والا ہے کیا ساتھ چلنا ہے نبی کہہ رہے ہیں وہ تو آ کے بھی چلا گیا ہم کلام میں پروردگار سے کیا ماج رہا ہے کہا کہ ایک نبی کی معرفت میں بیٹھی دی محبت دل میں لے کر بیٹھی دی کہ جب طفان آئے گا جناب نو لینے آئیں گے میں چلی جاؤں گی نبی کی محبت میں بیٹھی تو طفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو میرے رسول نے کہا کہ ہماری اہلِ بیٹ کی مثال کشتی نوجیزی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلا پانے والا ہے تو بس محمد والے محمد کی کشتی نجات کی کشتی اعزادارو جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلا پانے والا ہے سروات پڑے گا اللہ احمد صلی اللہ محمد والے محمد عزاداران امام محبت اہلِ ویدی ہی ہے کہ ان کے غم میں غم مناتے ہیں خوشی میں خوشی مناتے ہیں عزادارو آج کا دن ہمارے گریہ کا موتاج نہیں ہے خدا نہ کرے کہ کسی کہاں سے ایک چاہنے والا بچھڑ جاتا ہے نا سب عزیز و آقائری باتیں ہیں برسہ دیتے ہیں لیکن عزادارو بعدِ عصرِ آشو کسی نے جنابِ زینب کو نہ غازی کا برسہ دیا نہ جنابِ علی اکبر کا برسہ دیا نونو محمد کا برسہ دیا یہاں تکے جب غریبوں کی شام آئی نا جسے ہم شامِ غریبہ کہتے ہیں عزادارو جب اجڑے ہوئے لوگوں کی یہ شام آئی اور عزادارو پوچے عشقیہ سے جنابِ حُر کی زوجہ کے ہاں کچھ بھنا ہوا آن آج اور کچھ پانی بھیجا گیا جیسے ہی بیوی زینب کو معلوم ہوا کہ حُر کی زوجہ کھانا لے کر آئی ہے عزادارو میری بیوی نے حُر کی زوجہ کو گلے سے لگا کر کہا میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دیتی ہوں میں تجھے تیرے بھائی کا پرسہ دیتی ہوں تیرے بیٹے کا پرسہ دیتی ہوں عزادارو زینب وہ بیوی ہے کسی نے زینب کو پرسہ نہیں دیا میری بیوی کہتی ہے اب یہ کھانا اور پانی لے جاؤ بچے سہم کے سوئے ہیں عزادارو میرے مولا سید سجاد کہتے پھپی اممہ سکینہ کو تھوڑا سا پانی پلا دیجئے اولاد والوں کا مجمع ہے عزادارو سید سجاد کے کہنے سے پھپی نے سوتی ہوئی سکینہ کو اٹھایا سکینہ پانی آ گیا پانی آ گیا سکینہ غشتے چونکی پھپی اممہ پانی نہیں چاہیے مجھے میرے چچا سے ملوا دیجئے پھپی اممہ یہ پانی کون لے کر آیا ہے بیٹا سکینہ یہ پانی لے کر کوئی نہیں آیا ارے ہاں عزادارو گھر کی زوجہ لائی ہے بیٹا وہ یہی کہہ رہی ہے ارے جو سب سے پہلے چھوٹا بچہ ہے اسے پلایا جائے سکینہ نے کہا اچھا اممہ ارے پھپی اممہ لائیے پانی دیجئے ارے ہاں عزادارو پانی کا کوزہ بھرا ہوا نظر آیا پھپی اممہ راستہ دیجئے پھپی اممہ مختل کدھر ہے ذرا میرے ساتھ چلیے سکینہ اس تاریکی میں جا کے کیا کروگی تو بھی اممہ سب سے چھوٹا میرا بھائی علیہ صغر ہے ارے میں اسے پانی پلاؤں گی عجرہ اکمل اللہ والا غریبوں میں کس کے رونے والوں یہ غریبوں کی رات ہے ایک قرآن جلی ہوئی اسے نہ منے سوال لیا لوہاں قابلہ ہے عزادارو سب نمدار ہوئی نہ ہم تو آشور کے بعد ارے جلوس سے آ کر فاکشکنی کر کر اپنے گھروں میں آرام بھی کر لیتے ہیں ہرے کوئی زینب سے پوچھے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی دی زینب پہنچی جب پھائیں گے لاشے میں کفنی آدھ آیا عزادارو کربلا میں مالا حسین بے کسلو کپن ہے قابلہ جانے کے لیے تیار ہے تریپن اوٹوں پہ جو قابلہ آیا تھا اب تین اوٹ ہے ساربان سید سنچاد ہے دو پہت گڑی آئے ارے تو اس دیکھا گلا آگے بڑا دیا بیڑی آئے آگے بڑا دیا کیسی مامت ملی سید سنچاد کو مدردارو طاقت خاردار پہنایا گرا میرے چوتے امام سمرو شاہ کے امام کھرائی کی طرف ملو کر کے کہہ رہے ہیں ججاب باس مدینہ ہوتا آپ کا جنازہ دوب سے اٹھاتا یہ بتیجہ مجموع ہے کبھی علی اکبر سے مناتب ہو کر کہتا ہی علی اکبر یہ بھائی مجبور ہے ارے تمہیں دفن نہیں کر سکتا ازادارو اولاد والوں کا مجبور اس طرح سے وہ مسائل پڑے جائیں جب گنج شہیدہ سے بیویاں گزری ہیں نا